پاکستان کے قومی جانور مارخور کی تعداد ایک حد تک کم ہونے لگی ہے اس کی وجہ کیا ہے اور کیوں مارخور کو بچایا نہیں جا رہا اس پر اہم تفضلات سامنے آ رہی ہیں یاد رہے کہ مارخور تراصل پاکستان کی خوفی ایجنسی آئی ایس آئی کا لوگو بھی ہے اور پوری دنیا میں لوگ اس نشان سے ڈرتے ہیں جبکہ مارخور پاکستان کا قومی جانور ہے جس کو پریزرف کرنے اور محفوظ کرنے کے لیے حکومت پاکستان کی جانب سے اس کے شکار پر مکمل طور پر پابندی آئیت کی گئی ہے لیکن اس کے باوجود مارخور کی تعداد اور اس کی آبادی میں بہت حد تک کمی واقع ہو چکی ہے اور یہ کمی گزشتہ چند سالوں میں بہت تیزی سے ہوتی دکھائی دی رہی ہے ایک نئی ریپورٹ کے مطابق تقریباً دو تہائی مارخور کی تعدادی کم ہو چکی ہے جو کہ چترال گول نیشنل پارک میں موجود تھی اور گزشتہ تین سال کے عرصے میں یہ آبادی بہت کم ہوئی ہے جس پر خیبر بختونخوا کی حکومت کے محکمہ جنگلات کا کوئی دھیان نہیں ہے جس کے باعث تقریباً دو تہائی تک مارخور کی آبادی کم ہو چکی ہے خیبر بختونخوا کی حکومت کے ایک ترجمان اور اہم رکن کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ وائل لائف ڈپارٹمنٹ جو کہ چترال میں کام کرتا ہے انہوں نے مارخور کی دو ہزار انیس کے جو جانور گنے ان کی تعداد تقریباً اٹھائی سو اٹھ سٹھ تھی جبکہ تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے اس کو پریزرور کرنے اور سیف کرنے کے انتظامات پر خاصی طور پر توجہ دینے کے کئی پروچیکٹ کا اعلان کیا گیا لیکن ایسا نہیں ہو پایا ہے روان سال جب مارخور کی آبادی کو کاؤنٹ کرنے کے حوالے سے ایک نئے پروگرام کو شروع کیا گیا تو وائل لائف ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ کے مطابق اب یہ تعداد دو ہزار انیس کے نسبت اٹھائی سو اٹھ سٹھ سے کم ہو کر دو ہزار جانوروں تک رہ چکی ہے جس میں تقریباً دو تہائی حصے کے کمی واقع ہو چکی ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان میں مارخور کو بچانے کے لیے کچھ نئے سٹاف کے لوگ بھی رکھے گئے جنہیں بہت زیادہ تنخواہیں اور مرات بھی دی گئیں لیکن اس کے باوجود مارخور کی آبادی کو بچایا نہیں جا رہا اور سائنٹفک طریقے سے اس سروے میں بات سامنے آئی ہے کہ مارخور کی آبادی اب دو ہزار تک رہ چکی ہے اور اس کی آبادی کو ابھی بہت سے خطرات لاکھ ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں مارخور کے شکار پر مکمل طور پرپابندی ہے اور اس جانور کو شکار کرنا کسی صورت جائز نہیں ہے پاکستان کے قانون کے مطابق یہ ایک جرم ہے اور ایسا جنر کرنے والے کے لیے سخت سزا ہے تو پھر ایسے میں حکومت کی جانب سے مارخور کی آبادی کو بچانے کے لیے کون سے اقدامات کیا جا رہے ہیں اور کیوں مارخور کی آبادی اتنی تیزی سے کم ہوتی جا رہے ہیں جو کہ پاکستان کا قومی جانور ہے اور پاکستان کے تشخص کا زامن ہے